میں اس دن پڑھ رہا تھا یہ موزہ ہے نا یہ جراب یہ چلو قرآن پاک ہے میں اسے اوپر نہیں یہ جراب ہے سردیوں میں سنت کیا ہے کہ پہنتے ہوئے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں پہنے ہوئے ٹھیک ہے جی اس میں بھی سنت دائریکٹ پہن نہ لو بلکہ پہلے اس کو جھاڑو تاکہ اس میں کوئی تنکا نہ ہو کوئی کانٹا نہ ہو کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو آپ کا نقصان نہ یہ بھی سنت ہے اگر آپ نے بند شوز پہنے اس میں بھی سنت ہے اس کو بھی پہلے جھاڑو تاکہ اندر کوئی چیز نہ چلی گئی ہو آپ کے پیر کوئی نقصان نہ ہو حضور نبی علیہ السلام ہم پہ کتنے شفیق ہیں کتنا کتنا سونا طریقہ میں انتا فرما دیا یہ حضور جی کیونکہ اب تو ہم بھی سفر پہ رہتے ہیں تو میں نے اس کا مشادہ بھی کیا ایک دن نوائے وقت پہ خبر چلی سنت نبوی علیہ السلام کے والے سے ہوا کیا حضور جی جاول پنڈی جاتے ہوئے نا جو دوست جاتے ہیں ان کو پتا ہے بڑے ٹرک ہیں بڑے ہوتل ہیں جہاں پہ ٹرک وغیرہ سٹیک کرتے ہیں ہوا کیا ایک ٹرک والا اترا تو اس نے ایک ہوتل سے نا کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد وہ وہاں مر گیا اب وہ پولیس آئی ہوتل والے کو گرفتار کرنیا گیا سارا ملہ گرفتار ہوا ہوتل سیل کر دیا گیا جب اس اس ٹرک ڈرائور کے ٹیسٹ کیے گئے نا تو کیا آیا اس کا جو انتقال ہے نا وہ سامن کے زہر کی وجہ سے ہوا ہے اب وہ شک میں پڑ گئے بھئی کھانا سامن کا زہر کیسے ہو گیا جب اس کی مزید ٹیسٹ کیے گئے تو اس کی انگلیوں پہ سامن کا زہر لگا ہوا تھا اب ان کو انگلیوں کے سامن کا زہر کیسے لگ گیا اس کا ٹرک تھا جب اس کے ٹرک کو دیکھا گیا نا تو اس کے ٹرک کے پچھلے پہ یہ بھی سامب کا زہر لگا ہوا تھا اب بینڈ پہ بات کیا ہوئی کہ وہ ٹرک چلا رہا تھا راستے میں کوئی سامب اس کے ٹرک کے نیچے آکے کچلا گیا مرا گیا اس کا زہر ٹیر کو لگ گیا اب حواب کو پتا ہے کہ ڈریوروں کی عادت ہوتی ہے جب آتے ہیں تو آکے پہلے ہوایں وغیرہ چیک کرتے ہیں اس نے بھی آکے اپنے ٹیروں کی ہوا چیک کی تو زہر ٹیر کو لگ گیا تو زہر اس کے بھی آت کو لگ گیا اب نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کھانے سے پہلے آت دھولو اس نے اس پہ عمل نہیں کیا کوئی اس نے آکے اسی طرح کھانا کھا لیا اس کی وجہ سے اس کے لیے اتنے اس گرم پہ شفیق ہے حضرت جی